تو چلے گائز فائنلی ہم لوگوں نے نیو سنڈیکیٹ والا ایونٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے لیکن اس کے اندر جو ریوارڈز ہیں نا بھئے ان کو دیکھ کر دلکش ہو جاتا ہے تو چلے بھائی کافی بڑیا ریوارڈز مل رہے ہیں ہمارے محنت کے بدلے میں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ اس کے پورے ریوارڈز کو کلیٹ کریں گے خاص کر یہ داؤن لیجنٹری سٹریکر کے پیسز تقریباً دھائی سو پیسز کے آس پاس ہمیں جو اس ایونٹ کے اندر مل رہے ہیں اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہمیں اس سٹریکر کو میکس بھی کرنے والے ہیں اگر آپ بھی اس لیجنٹری سٹریکر کو میکس کرنا چاہتے ہیں تو دھائی سو پیسز آپ کو اس ایونٹ سے مل جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کے پاس لیجنٹری سٹریکر میکس نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو سو اور پیسز چاہیے ہوں گے جو کہ آپ کو ملے گئے جیکپورٹ مافیا والے ایونٹ سے یعنی کہ اس سٹریکر کو اگر آپ بھی میکس کرنا چاہتے ہیں تو اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو ایک بار جو ہے لیجنٹری سٹریکر کے پیسز جیکپورٹ والے ایونٹ سے ضرور نکال لیں ہوگے اگر آپ بھی اس کو میکس کرنا چاہتے ہیں میں نے آلرہی پیچھلی ویڈیو کے اندر نکال لیے تھی اگر آپ نے پیچھلی ویڈیو دیکھئے تو تو یہ والے پیسز سارے ہم لوگ کلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو لیجنٹری سٹریکر ہے نا وہ پورا اپ گریڈ ہو کر میکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ بھائی اس کے کس طریقے کے یہاں پر سیلز ہوں گے تو یہاں پر بھائی باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن منیکلپ نے یہ جو ایڈز والی حرکت کری ہے نا بھائی مطلب پورا اتنا زیادہ دماغ خراب ہوا ان کی وجہ سے نا جتنی مطلب مجھے اتنی زیادہ محنت لگی اتنا زیادہ میں پریشان نہیں ہوا اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنے میں حالانکہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا لیکن بھائی اس سے زیادہ پریشان صرف پانچ منٹ کے اندر کر دیا مجھے اس ریوورٹس کلیکٹ نے مطلب اتنے زیادہ گلچز نہ تو ریوورٹس ہی سے کلیکٹ ہو رہے ہیں اور اگر آپ لیجنٹری سٹریکر کے پیسز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈز دیکھنا پڑے گا اور بوکسز وغیرہ اگر کلیکٹ کرو تو وہ بوکسز اوپن ہی نہیں ہو رہے مطلب کیا مزاق بنا رہا ہے مینی کلپ تو ہر جگہ پر ایڈز کو بھوسیڈے جا رہا ہے یار قسم سے پورا میرا موڈ خراب کر دیا تھا میں سج بتا رہا ہوں اور یہ چیز میں میں آپ کو بتا دوں سب کے سامنے بیٹھ کر یہ والے ایڈز مت دیکھنا مینی کلپ کے کیونکہ مینی کلپ آپ گھٹیا حرکتیں کرنے پر آگئے یہاں پر ایسے گھٹیا قسم کے اور غلیص قسم کے ایڈز چل رہے ہیں ایسی گھٹیا ایپس کے ایڈز میں آپ کو کیا بتا ہوں اچانک سے ایسے گھٹیا ایپس کے بھائی میں آپ سمجھ لیں ایٹین پلس کے ایڈز چل رہے ہیں اب یہ کیرم پول کے اندر اب یہ اوقات رہے گی مینی کلپ اور مینی کلپ کے پاس یہ اوپشن رہے گیا بھائی سے کمانے کا آپ ایسی گھٹیا قسم کے ایپس کی ایڈبورٹائزمنٹ اپنی کیرم پول کے اندر یہ لوگ کر رہے ہیں چلیں ان کی گیمیں مرضی ہے ان کی لیکن ہم لوگ تو ان کو بھائی فیڈبیک کی دے سکتے ہیں اور فیڈبیک یہ کہ بھائی یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں سب سے گھٹیا ترین حرکت ہے جو آپ ایڈ کو ہر جگہ پر گھسیڑ رہے ہیں یہ گیم نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں بزنس اور ویسے یار مینی کلپ سے امید بھی کیا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں برسے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی لیجنڈری شرائکر کو ہم لوگ نے اپگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور لیول نائن تک یہ جو ہے وہ پورا اپگریڈ ہو کر میکس ہو جائے گا اور اس کے لئے آپ کو کافی زیادہ مطلب کوئنس بھی چاہیے ہوں گے تقریباً ایک ملین کے آس پاس آپ کے کوئنس آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ اس کو پورا میکس کرنا چاہتے ہیں ویسے ایک ملین دیکھتے ہیں بھائی ابھی پتہ چل جائے گا تو لیول چھے ہو چکا ہے اور اس کی جو پاور ہے نا یا اس کی ایم ایم اور پاور تو اس کی صحیح جا رہی ہے لیکن ٹائم تھوڑا سا کم ہے لیول سے ٹائم سے ہمیں بھی اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور یہاں پر فائنلی گائز ہمارے پاس جو لیجنڈری شرائکر ہے وہ میکس ہو چکا ہے اور میکس ہونے کے بعد ٹھیک ہے بھائی فری میں ملائے تو ٹھیک ٹھیک ہے باقی اس سے زیادہ بیٹر لیجنڈری شرائکر ہے اس سے اچھا شرائکر تو مجھے یہ والا لگا ہے جو کہ ہمیں کیرم پاس میں سے ہم سب لوگ کو فری میں ملائے انٹچیبل شرائکر یہ ابھی لیول ون کا شرائکر ہے اور اس سے زیادہ بیٹر ہے جو کہ میکس ہو چکا ہے دون شرائکر تو جب ہم لوگ کیرم پاس بائے کر کے اس انٹچیبل شرائکر کو پورا میکس کریں گے تو بھائی پھر دیکھنے لائک ہوگا پھر تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا اور میرے خیال سے آپ لوگ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے تو بھائی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ہی جلدی میں کیرم پاس کی انبوکسنگ لاؤں گا جس کے اندر ہم لوگ اس لیجنڈری شرائکر انٹچیبل کو بھی پورا میکس کریں گے باقی گائز آج کس وڈیو میں تنہی ہم لوگ ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک کیلئے جزہ دیجئے دباؤں میں یاد رکھیے ٹھینکس فر ووچنگ اللہ حافظ